بسم اللہ الرحمن الرحیم گلائی کو جن کو ازاد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجہ سردرد چکرانا موں کا پدبودار ہونا اور زبان پر مواد کے جبان ہوتے کا ہے اس کے بعد بات آتی ہے تیسرے سے سات روزوں تک یعنی ایک ہفتے کی روزیں جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصرف رہنے والا نظام حازمہ رخصتی مناتا ہے جس کی اسے اشت ضرورت ہوتی ہے خون کے سفید جرزوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپڑوں میں معامولی تکلیف بھی ہو اس لئے کہ زہریلی مادوں کے صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے انتریوں کی دیواروں پر جمع شدہ مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے آٹھویں سے پندرمیں روزے کے درمیان اس دوران آپ پہلے سے توانہ محسوس کرتے ہیں دماغی طور پر چست اور ہلکہ محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو اس لئے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لئے پہلے سے زیادہ فائل اور مضبوط ہو چکا ہے جسم اپنے مردہ اور کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے عمومی حالات میں کیمیت روپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے آساب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے روزانہ سہری یہ افتاری کے بعد نمک کے غرارے آرسابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے اس کے بعد بات آتی ہے سولویں سے تیس میں روزے تک یعنی آخری روزوں تک کی بات کہ جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا آدھی ہو چکا ہوتا ہے اپنے آپ کو چس چاکو چوبن محسوس کرتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگیا جاتی ہے جسم کے سارے زہریلی مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے نظام حازمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے جسم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے بیس روزوں کے بعد دماغ اور یاداشت تیز ہو جاتی ہے توجہ اور اور سوچ کو مرکوز کرنے کے لیے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے بلا شک بدن اور روح تیسرے اشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کی قابل ہو جاتا ہے یہ تو رہا دنیا کا فائدہ جو بے شک ہمارے خالقے کائنات نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں مگر دیکھیں کہ اس کی رحمت کا اندازہ کر ہی مانا کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سورنے کا بہترین بندوبست کر دیا مگر یہ سب اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک روزے دار انسان عام اور سادہ غزہ استعمال کرے نہ کہ ہر قسم کے وضائیں ایک وقت میں اپنے جسم اور میدے میں ٹھوز ڈالے اللہ پاک ہم سب کو بہتر بہتر اور احسن انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بتبارک اللہ موسیقی